مائٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا مزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل گریٹ سسٹم میں چار سو سے پانچ سو میگا وارٹس بجلی شامل ہو گئی ہے اس حوالے سے سن میں واقع گنڈو تھرمل پاور سٹیشن کو حال ہی میں اضافی گیس دے دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ اور ماری پیٹرولیم نے گنڈو تھرمل پاور سٹیشن کے لیے پچاس میلین کیوبک فیٹ فید ان کے حساب سے گیس سپلائی بڑھا دی ہے جس کے باعث اس کی بجلی پیدا کرنے کی کل مقدار چوبیس سو میگا وارٹ تک پہنچ گئی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مریقی ماہرین نے انسانوں کے ساتھ کام کرنے والا نیا روبوٹ تیار کیا ہے اس روبوٹ میں جدید سینسرز نصب کیے گئے ہیں جو اسے انسانی موجودگی کے بارے میں آگاہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ نہ صرف چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اشاروں کی زبان بھی سمجھ سکتا ہے اس روبوٹ کو کو بوٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سڈزر لینڈ کے ماہرین نے دماغ سے کنٹرول ہونے والی مشینیں تیار کی ہیں ان مشینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ای ای جی ہلمٹ کے ذریعے دماغ کو برین مشین انٹرفیس یعنی بی ایم آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹرین کیا جاتا ہے جس کے بعد دماغ مشین کو کنٹرول کرنے کے قابل بن جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ماہرین اس ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹیکنالوجی ریو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان